ہلو دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ سیویل سویسز آپ پر ایک بار فیض سے آپ کا سواگت ہے دوستو آج کے اس ویڈیو میں دا ہندو ایڈیٹوریل انیلیسز کریں گے ہم آٹھ جولائی دو جار اکیس کا تو آئیے بینہ دیری کیے شروع کرتے ہیں دوستو آج کے جو ڈاٹا انیلیسز میں ہم بات کریں گے وہ ڈیلٹا ویڈینٹ کے بارے میں بات کریں گے ڈیلٹا ویڈینٹ کے جو کیسز ہیں وہ حالی میں کافی بڑے ہیں اور جو ڈیلٹا ویڈینٹ ہے اس کا جو نمبر ہے وہ بی ڈاٹ ون ڈاٹ ون سکس سیون ہے اسے ڈیلٹا ویڈینٹ کے نام سے جانا جاتا ہے اور جو اس کا جو ابھی شیئر ہے جو کوبی نائنٹین کے جو ہیسز پائے جا رہے ہیں اس میں تیزی سے بڑا ہے اس کے بارے میں جو کنسن ہے وہ جاہر کیا گیا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ کس پرکار سے جو ڈاٹا ہے وہ آئیے لیبل ہے ورلڈ وائٹ تو آئیے دیکھتے ہیں ڈاٹا کو جس میں بتایا گیا ہے کہ جو لاسٹ سیون ڈیز کا جو گروت ہے وہ کافی جاتا ہے اور ملٹپل پرسنٹیز میں جو یہ گروت ہے وہ دکھائے گیا ہو لگ بگ چار لاکھ جو کیسز ہیں وہ ابھی تک آئیے لیبل ہو چکے ہیں تو اس پرکار کی بات کہی گئی ہے اور جو نیو ویڈینٹ نیو کوویڈ کہ جو کیسز آ رہے ہیں اس میں ستر پرسنٹ جو سیکونس پائے جا رہا ہے کوڑونا کا وہ ڈیلٹا ویڈینٹ کا پائے جا رہا ہے اور جو بیس پرسنٹ کوویڈ کے جو کیسز ابھی ہے آہ مل رہے ہیں اس میں بیس پرسنٹ کیسز میں آلفا سیکونس پائے جا رہا ہے تو اس پرکار کا ڈاٹا اس میں پرکحشت کیا گیا ہے اس کے علاوہ جو میپ کے دورہ اگر آپ دیکھیں گے تو میپ کے دورہ دیکھنے پہ پتا چلے گا کہ جو آسٹریلیا ہے اور رشیہ ہے ان دیشوں میں ڈیلٹا ویڈینٹ کا پرسنٹیج کافی زیادہ ہے اور بھارت کو دیکھیں گے تو یہاں پہ بھی پرسنٹیج کافی کم ہے اس کے علاوہ بانگلہ دیش میں یہ پرسنٹیج 129 ہے انڈونیشیا میں 120% ہے رشیہ میں 49% ہے یہ جو دکھائے گیا ہے وہ انکریز کے طور پر دکھائے گیا ہے کہ جو ایک ٹائم پریریٹ اس میں دیا ہے 28 جون سے لے کر 14 دن کا جو اس میں ٹائم پریریٹ ہے اس میں دکھائے گیا ہے کہ کس پرکار سے جو کیسے ہیں ان کا پرسنٹیج بائی ویکلی انکریز ہو رہا ہے اور اسی کو اس میں دکھائے گیا ہے پورتگار میں 96% انکریز ہوا ہے یوکے میں 149% انکریز ہوا ہے ساؤت افریقہ میں 77% انکریز ہوا ہے تو اس پرکار کئی دیشوں کئی دیش سے دیش ہیں جس میں جو ہی انکریمنٹ ہے وہ 100% سے بھی اوپر ہے مطلب جتنے نارمل کیس کوویٹ کے لازٹ ویک میں ملے تھے پندہ دن پہلے ملے تھے اس سے اب دگنے کیس مل رہے ہیں اس پرکار کا ڈاٹا ابھی اس میں شو کیا ہے اور یہ ایک واپس سے کنسن ہے ہمارے لیے جو ڈیلٹا ویٹی اینڈ کے لیے کہا جارہا ہے کہ تھرڈ ویو کا کارن بنے گا تو اسی کے ادیشے سے یہ ڈاٹا جو پرکشت کیا گیا ہے کہ تھرڈ ویو کے لیے کس پرکار سے ہم کو پربندن کرنا ہے اس کے علاوہ جو یہ سیکوینس ہے وہ ڈیلٹا ویڈینٹ کا دو ویک کے پیریڈ پہ ان کا گروہ اس میں دکھائے گیا ہے جس گروہ میں سگنیفیکنٹ گروہ دیکھے گئی ہے اور جو پہلل سپائیکس ہیں آپ دیکھیں گے اسرائیل میں ہے وہ ایک دم سیدھی گروہ تھائی ہے ڈیلٹا ویڈینٹ میں اس کے علاوہ تھائی لینڈ ہے تھائی لینڈ میں تھوڑی کمی ہے لیکن اس میں بھی بڑے ہیں اور برچوانا میں بھی ایک دم سے کیس بڑے ہیں ساؤت افریقہ آسٹریلیا میں بڑے ہیں پوتھگال میں بڑے ہیں بنگلہ دش میں بڑے ہیں رشیا میں بڑے ہیں اس پرکار یہ جو کنٹریز ہیں اس میں کافی زیادہ ڈیلٹا ویڈینٹ کی کیس بڑھ رہا ہیں انڈونیشہ میں بھی بڑھ رہا ہیں تو اس کو دیکھتے ہوئے جو ویکسینیشن ہے وہ ویکسینیشن کا پروسیس سبھی دیشوں کو بہت ہی بڑے لیول پر چلائے جانا چاہیے جس سے کی جو ویکسینیشن کرنے کے بعد میں جو افیکٹیونیس ہے وہ پراپر بنی رہے اور اس کوویٹ کے جو اس ڈیلٹا ویڈینٹ سے سب کا بچا ہو سکے اسی پرکار جو ویکسینیشن کا جو افیکٹیونیس ویکسین ووئیس دکھایا گیا ہے تو اس پرکار سے ویکسین کا جو لے رکھا ہے جن لوگوں نے ویکسین لے رکھی ہے ان میں اس کی افیکٹیونیس دیکھی گئی ہے اور ان میں کیسیز بھی کم دیکھے گئے ہیں ایسی ایک سٹڈی میں بات نکل کے سامنے آئی ہے جنہوں نے ویکسینیشن کروا رکھا ہے اس میں کوویڈ کا ایشو ہونے کی سمبھاؤنا کافی کم ہے جس پرکار کی اس کی افیکٹیونیس ہے تو دیکھیں انفیکشن کو لے کر جو افیکٹیونیس ہے وہ بیٹین میں جو فائزر کی میڈیسین چل رہی ہے ویکسین چل رہی ہے اس کی ایٹی ایٹ پرسینٹ ہے اسرائیل میں سکسٹی فور پرسینٹ ہے اسکوٹلینڈ میں جو ہے وہ سیونٹی نین پرسینٹ ہے اور اسکوٹلینڈ میسٹر جنی کا جو میڈیسین ہے اس کی بھی 60% ہے پھر کینیڈا میں 87% ہے انگلینڈ میں اور فائزر اور آسٹراجینکہ دونوں کی 96% اور 92% ہے اور اسرائیل میں بھی 93% ہے ہسپیٹلائیزیشن کو لے کر یہ ہے ایفیکٹیونیس دکھائی گئی ہے تو اس پرکار سے دیکھیں گے آپ جو میڈیسن کی ایفیکٹیونیس ہے وہ کافی اچھی ہے اگر اسکوٹلینڈ میں آسٹراجینکہ کی میڈیسن کو دیکھا جائے تو اس پرکار ویکسینیشن کو بہت ہی بڑے لیول پہ کیا جانا چاہیے اور ویکسینیشن کے دولہ ہی اس کوویڈ کی پرابلم سے لڑا جا سکتا ہے ایسی بات اس ڈاٹر میں پردشید کی گئی ہے اور در ساتھ ہی آپ کمنٹ بکس میں بتائیے کہ جو بیٹین میں فائزر کی جو میڈیسن ہے وہ ویکسین ہے اس کا کیا نام ہے اور اسٹراجینکہ کی جو میڈیسن ہے اس کا کیا نام ہے کمنٹ بکس میں بتائیے تو اس ڈاٹر میں سے اتنی بات پردشید کی گئی ہے کہ جو ڈیلٹا ویڈینٹ ہے وہ ایک کنسن کی روپ میں واپس نکل رہا ہے اور جو ابھی نئے کیسے ہیں اس میں سیونٹی پرسینٹ کوویڈ ڈیلٹا کی کیسے آ رہے ہیں اور ٹونٹی پرسینٹ جو پرانے آئلفا سیکونس تھا اس کو ڈیٹیکشن کیا جا رہا ہے تو اس پرکار جو تھرڈ ویڈ ہے اس میں ڈیلٹا ویڈینٹ کا پرابہ ہو رہے گا اور دھیان میں رکھئے گا جو بھی ڈاٹ ون سکس سیون ہے اسے ڈیلٹا ویڈینٹ کے نام سے جانا جاتا ہے تو چلی بڑھتے ہیں اگلے آرٹیکل کی طرف دوستو آپ کو دھیان ہوگا کہ حالی میں جو سی بی ایسی نے ٹین تھا اور ٹویلت کلاس کے لئے جو اپنا اسیسمنٹ پروسیس دیا تھا اس اسیسمنٹ پروسیس میں انہوں نے جو ایکیڈمیکیئر ہے اس ایکیڈمیکیئر کو ٹو بار ٹو پارٹس میں ڈیوائیڈ کیا ہے اور اس ٹو پارٹس میں جو پہلا جو ٹرم ہوگا اس وہ پہلا میڈ ٹرم ہوگا وہ نومبر اور دسمبر میں ہوگا اور جو سیکنڈ ٹرم ہوگا وہ مارچ اور اپریل میں ہوگا اس پرکار سے دو ٹرم ریسائٹ کیے ہیں اور اس میں پہلے ٹرم میں تو ایم سی کیوز آئیں گے ملٹیپل چوائز کوششنز آئیں گے جس میں ایک آپشن صحیح ہوگا اور اس پرکار کا یہ پیپر سیٹ ہوگا نائنٹی منٹس کی اس کی ڈیوزیشن ہوگی اس کے علاوہ جو دوسرا سیشن رہے گا جوسرا میٹرم رہے گا وہ اس میں ڈیوزیشن آئیں گے جو شورٹ ٹرم اور لانگ ٹرم کے ہوں گے جنہیں چھوٹے آنسر لگو لگو تراتمک اور نبند آتمک پریشنل اس میں آئیں گے اس پرکار کا ڈاٹا اس پرکار کا جو اسکیم ہے وہ سی بیسی نے تیار کیا ہے اسی کو لے کر اس میں بات کی گئی ہے تو جو سی بیسی نے جو ابھی اسکیم تیار کیا ہے وہ اسکیم ایکسپرٹس کے دورہ تیار کی گئی ہے اور سیشن دو جار اکیس بائس کے اوپر یہ ہے لاغو ہوگی تو اگر کوویڈ کی کنڈیشن ایمپروو ہو جاتی ہیں تو اسی کیسز میں اس اسکیم کو لاغو کیا جائے گا اور جو کنڈی ریٹ کا جو اسکیم ہے کلاس ٹویلت کے لیے وہ ابھی اس سال کے لیے ڈیفرنٹ ہے اور یہ اگلی سال کے لیے اس پرکار کی اسکیم دکھائی گئی ہے جو بھارت میں سینٹرل گورنمنٹ کی جو اسکول ہے اس کا جو جارل ہے اس میں گیارہ سو آٹیس تو کینڈی ویڈھالے ہیں اور ستائیس سو ستائیس جو ہیں گورنمنٹ اسکول ہیں اس کے علاوہ ساترہ ہزار پانسو ترپن جو انڈیپینڈٹ اسکول ہیں جنہیں کہ ہم پرائیوٹ اسکول بھی کہہ سکتے ہیں اس کے علاوہ پانسو اٹھانٹ میں جوان نوو درہ ویڈھالے ہیں اور چودہ جو سینٹرل ترپن اسکول ہیں اور کئی اسکول جو ہیں وہ اپنے پڑوسی ویڈیشی راجوں میں بھی ہیں دیشوں میں بھی ہیں تو اس پرکار سے جو سی بیسی نے ان اسکولوں کے لیے اپنا جو یہ کھاکہ تیار کیا ہے اس کے آکارڈنگ ہی دسوی اور گیاروی باروی کے جو اگزام ہے وہ کنڈرٹ کرائے جائیں گے اگر سیچویشن اچھی ہو جاتی ہے اور پیپر لینے کی استطیق بنتی ہے تو اس پرکار سے جو ہے اسکیم کے تحت پیپر کرائے جائے گا اس کے علاوہ اگر مان لیجیے اگر اسکیم میں اگر اس پرکار کی استطیق نہیں بنتی ہے کی پیپر کرائے جائے تو اس استطیق میں جو پیپر کرائے جائے گا وہ ہو سکتا ہے ایک ٹرم کے لیے بھی کرائے جائے اور ایک ٹرم میں کرائے جائے تو ایم سی کیو ٹائپ بھی سیکنڈ جو پارٹ ہے جس میں کی سبجیکٹیو کیوشنز ہیں شورٹ ٹرم اور لانگ ٹرم تو اس میں ایم سی کیوز میں بھی اسے تبدیل کیا جا سکتا ہے تو ایسی بات سی بی ایسی نے کہی ہے کل ملا کا جو یہ پروسس ہے وہ پروسس سی بی ایسی نے اپنے نئے سکیم کے تحت ایزی کرنے کی کوشش کی ہے اور ایسا دیکھنا کو ملا ہے جس پرکار ستمبر سے لے کر دسمبر تک جو کوویڈ کی استطیق ہے وہ بیٹر رہتی ہے تو ایسی استطیق میں جو ٹرم فرسٹ ہے وہ کنڈکٹ کرائے جانے کی جو منشہ سی بی ایسی نے جاہر کی ہے اس کے علاوہ اگر استطیق خراب ہوتی ہے تو فیبری سے لے کر جو مارچ میں تک استطیق خراب ہوتی ہے تو ایسی استطیق میں جو ٹرم ٹو ہے اسے اگر نہیں کیا جائے گا تو ٹرم فرسٹ کی استطیق کو دیکھ کر ایسیسمنٹ کیا جائے گا اور جو ریزلٹ ہے وہ گوشت کیا جا سکے گا ایسی بار ایسا جو اسکیم ہے وہ سی بی ایسی نے تیار کیا ہے ساتھ ہی اگر کوئی کسی بھی پر استطیق میں اگر ٹرم فرسٹ اور ٹرم ٹو دونوں ہی نہیں ہو پاتے ہیں تو ایسی استطیق میں جو پریکٹیکل ایگزام ہوں گے اور انٹرنل اسسمنٹ کا جو پروسس ہوگا اس پروسس کے تحت اور پروجیکٹ ورک جو رہے گا اس کے اسسمنٹ کے تحت جو ہے وہ ریزلٹ نکالا جائے گا جو کی ہوم گھر پر ہی لیا جائے گا ایسی استطیق میں جو ہے وہ گھر پر ایگزام کیا جائے گا اگر دونوں ٹرم کے ایگزام کرانے کی استطیق نہیں ہوگی اس پرکار جو ایک سی بی ایسی نے یہ اسکیم نکالی ہے وہ بہت ہی انسارٹینیٹی کو لے کر ہے انشیتاؤں کو لے کر ہے کہ بھوشہ میں کیا ہونے والا ہے لیکن سی بی ایسی نے ایک سکیم کوویڈ کے تحت تیار کر لی ہے کہ اس پرکار سے ہمارے ایگزام کا پیٹرن جو ہے وہ بھوشہ میں رہنے والا ہے تو اس پرکار کی بات جو ہے وہ سی بی ایسی نے کہی ہے اسی کا لے کر یہ آرٹیکل آج پبلیش ہوا ہے اور اس میں یہ بتا ہے کہ سی بی ایسی نے اس پرکار ابھی اسکیم تیار کی ہے اور سٹوڈنٹس جو ہیں وہ آن لائن ایڈیوکیشن کو ایک وائر کر کر اگر کسی بھی پرکار سے اسکول نہیں آ پاتے ہیں تو آن لائن ایک وائر ایڈیوکیشن لے کر اور لیسنس کو کمپلیٹ کر کے اپنے ایگزام کو دے سکتے ہیں چلی بڑھتے ہیں اگلی آرٹیکل کی طرف دوستو اس آرٹیکل میں حالی میں جو ایک ایکٹیویس تھے فادر سوامی ان کی جو پانچ جون کو ڈیٹ ہوئی تھی اس کے آرٹیکل آج پیش کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ کس پرکار جو جو ڈیسیری کیس نے بیہیو کیا اس کے کیس میں اور ان کی بیل ایپلیکیشن لگاتا ڈیجیکٹ کرتے رہے اور انہیں جو ہسپٹیلائیزیشن تھا وہ پرائیویٹ ہسپٹیلائیزیشن پروائیڈ کیا گیا ہے اس پرکار سے جو ان کی ڈیت کو اور ان کی ایج کو ان کی ہیلتھ کو تینوں کو چیزوں کو اگنور کیا گیا ہے اور انہیں جیل میں ہی رکھا گیا یوں ایپی اے کے Keyce میں انہیں ڈیس کیا گیا تھا جو کہ مہمہ کوری گاؤں کے جو کیس ہوا تھا جو اس کے اکورنگ انہیں آرس کیا گیا تھا یوں ایپی اے میں اینے لوگوں کے ساتھ میں جیل میں ہεί جو رہتے رہتے ان کی ڈیت ہوئی ہے تو اس کی issues کو لے کر اس میں بات کی گئی ہے ان کے دورہ جو بات کی گئی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ جو ایک ایکٹیویسٹ تھے کاؤس لیر ان کے دورے ایک ڈائرکنیس اٹر مون کتاب پبلش کی گئی تھی یہ جو کتاب پبلش کی گئی تھی وہ انیس سو تیس میں جو سومیانٹ میں سٹیلین کے دورہ جو انہ سنگھاج کیا گیا تھا اس کے اوپر پردیشت کی رہی تھی وہ اس پر ہو کر فوکس کی گئی تھی اس میں کئی لوگ ہیں وہ ہمارے گئے تھے اور اس میں پولٹیکل لوگ بھی تھے اور کئی ایکٹیویسٹ بھی تھے اور جو بھی لوگ ان کے ویرود میں بولے تھے انہیں اس میں نقصان اٹھانا پڑا تھا اور موت کا مو دیکھنا پڑا تھا اس پرکار سے یہ نرس انگھار کیا گیا تھا اسی کو لے کر بات کی گئی ہے کہ جو ابھی فادر سوامی کی جو ڈائر ہوئی ہے وہ بھی ایک پلانڈ مرڈر کی روپ میں ہی کی گئی ہے اور ایک نرس انگھار کی روپ میں ہی ہے تو ایسی بات اس آرٹیکل میں کہی گئی ہے اور ان کی لائف کے بارے میں انہوں نے تھوڑا سے یہاں پہ بتایا ہے کہ جو انہوں نے اپنے جیون میں ستہ سے زیادہ بکس لکھی تھی اور وہ صرف ایک روم کے مکان میں رہتے تھے جس میں ان کا لائپ ٹاپ تھا کمپیٹر تھا اور اسی میں وہ رہا کرتے تھے اس پرکار کا جیون انہوں نے بتایا ہے اور جو نچلے طبقے کے جو لوگ تھے ان کے لیے ہمیشہ انہوں نے کاری کیا اور ان کے اتھان کے لیے کاری کیا تھا اور سمیدھان پر ہمیشہ وشواس رکھا اور سمیدھان کی رہا تھا انہوں نے نچلے طبقے کے جو لوگ تھے انہوں نے نیا دلانے کا انہوں نے کاری کیا ہے اسی کے لیے اپنا پورا جیون سمرپٹ کر دیا تھا انہوں نے اس پرکار کی بات اس میں بتائی گئی ہے اور یو اے پی اے کے لاکی اکارڈنگ جو انہیں ارسٹ کیا گیا تھا اور مہیمہ کوری گاؤں میں جو ہوا تھا اس میں یہ ایک ایک ٹیویسٹ کے روپ میں کارے کر رہے تھے اور اسی کے تحت انہیں گرفتہ کیا گیا تھا اور بہت سارے جو کوٹ تھے ان کوٹ کے دورہ انہیں کبھی بیل نہیں دی گئی اور بیل کو انہیں ہمیشہ ڈیزیٹ کیا گیا ان کی ہیلتھ پرابلم کو دیکھتے ہوئے بھی اور کبھی ان کے کوٹ کی سنوائی نہیں ہوئی جبکہ وہ مشکل سے چل کر کوٹ میں پہنچ پاتے تھے اور ڈاکٹروں نے یہ ثابت کیا تھا اپنی ڈیپورٹ میں کہ انہیں پارکنسنس جو ڈیزیز تھی وہ تھی اور ہیئرنگ کے معاملے میں بھی بہت ویگ تھے تو اس پرکار کی جو میڈیکل ان کی کنڈیشن تھی اس کو دیکھتے ہوئے بھی جو کوٹ تھے انہوں نے ان کو بیل نہیں دی اور بیل نہیں دینے کے قرآن جو ایک پرائیوٹ آسپیٹل میں جیل میں رہتے ہوئے ہی ان کی ڈیتھ ہو گئی اور تو اس پرکار کی استطیق سامنے آئی ہے جس میں کہ انہوں نے جو جو ڈیشیل سسٹم میں جو ججز ہیں جن کی ڈیسیزن دینے کی پاور ہے اس کو کرٹیسائز کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ اس پرکار سے جو ہیومن ایکسپیکٹ ہے اس کو ڈیس اگار کرتے ہوئے انہوں نے اس پرکار کا ڈیسین دیا ہے اور یو اے پی اے میں جو ایک دیش کے سب سے ایجیڈ آدمی کو ایک ٹیرریسٹ کے روپ میں آرسٹ کر کے جیل میں رکھا گیا تھا تو اس پرکار کی بات اس آرٹیکل میں کہیں گئی ہے کہ جو یو اے پی اے کا ایک بہت ہی گندہ جو ریزلٹ ہے وہ اس کیس میں دیکھنے کو ملا ہے دوستو کل ملا کے یہ جو کیس ہے وہ یو اے پی اے کا ایک آہ بیڈ یوز کا ایک ادھارن ہے واپس سے اور اس پرکار کے جو کیسز ہیں وہ چلتے رہتے ہیں اور جو سپریم کورٹ نے ایک اپنا ججمنٹ دیا تھا واٹالی کے کیس میں اور اس کے اکارڈنگ جو ایف آئی آر ہوتی ہے اس ایف آئی آر میں یو اے پی ایک میں جو بھی کیسز لگائے جاتے ہیں ان کیسز کا جو ہے وہ الگ سے ڈیسیزن کیا جاتا ہے ان سب کیسز کو دیکھے جاتا ہے اور اس کے علاوہ جو پولیس ہوتی ہے اس پولیس کے دورہ جو بھی اسٹیٹمنٹ یا جو بھی چیزیں پرستوٹ کی جاتی ہیں وہ کوٹ میں ایڈمیسیبل نہیں ہوتی ہیں لیکن اس کیس کے کیس میں جو پولیس کے دورہ جو بھی چیز بتائی جاتی ہے جو بھی چیز ہے ایف آئی آر میں کہی جاتی ہے اس کو کوٹ ایڈمیٹ کرتا ہے اور اس کے اوپر کارے کارتا ہے اس کا رہی کارتا ہے اسی کے آگائنگ کرتا ہے اس پرکا سے جو یہ کیسے اس میں ایک آہ بیٹ ٹھیں گ یہ دیکھی جان سکتی ہے کہ یہ جو اسพرکا کی جاب یہ اس کے اس میں اس сама مور کی کہاتے ہیں اس کی کو نشانہ بنا کر جو گورنمنٹ ہیں وہ اپنے کارے کرتی ہیں اور جو بھی ایکٹی اویسٹ ہوتا ہے انہیں اگر گورنمنٹ کے ایمیج کو نقصان پہنچانے کا کار ہے اگر ان کے دورہ کیا جاتا ہے کسی بھی کارے کو لے کر تو انہیں اسی پرکار سے یو ایپی اے کے لاؤ میں ارسٹ کیا جاتا ہے اور ارسٹ کر کے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے آپ کو دھیان ہوگا کہ حالی میں دلی میں جو رائٹس ہوئے تھے اس میں جو تین ایکٹیویسٹ تھے ان ایکٹیویسٹ کو بھی جیل میں ڈال دیا گیا تھا اور حالی میں سپریم کورٹ کے دورہ انہیں ریلیف دیا گیا ہے بیل کے دورہ اور ان ایکٹیویسٹ بھیما کو لے گا ہونکہ جو ایکٹیویسٹ ہیں انہیں تو بیل بھی نہیں دیا گیا ہے تو ایسے استیتی میں جو کورٹس ہیں ان کی ورکنگ اسٹرائل پر بھی سوال یا نشان پیدا ہوتا ہے کہ اس پرکار کی استیتی کیوں بنتی ہیں اسی کو لے کر اس میں بات کی گئی ہے کل ملا کر جو یہ ایک ایشو ہے وہ جوڈی شیری سے ریلیٹڈ بھی ہے کہ الگ الگ کیسز میں جو جوڈی شیری کا ڈیسیزن ہے وہ الگ الگ کیوں ہوتا ہے ایسے استیتی میں جوڈی شیری کے مینیپیلیٹڈ ہونے کی سنبھاؤنا سے نکارہ نہیں جا سکتا ہے ایسے استیتی بھی کئی بار پیدا ہو سکتی ہے تو اس پرکار سے جو یہ آرٹیکل ہے وہ یو اے پی اے کے دروپیو کے قارن ہی جو فادر سوامی ہیں ان کے ڈیت کو ریزن اس میں بتایا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ یو اے پی اے کے میسیز کے قارن ہی ان کی دہت ہوئی ہے اور اس پرکار کے ایکٹیویسٹ کا اس طریقے سے دہت ہونا ایک اچھی بات نہیں ہے ڈیموکریسی میں اور جو فادر سوامی نے خود ہی یہ بات کی گئی تھی کہ جو ایک برڈ ہے اس برڈ کو آپ کیپچر کر سکتے ہیں اسے پنجرے میں ڈال سکتے ہیں لیکن جو برڈ ہے وہ پنجرے میں رہتے ہوئی بھی یا سنگھ کرنا یا گانا گانا یا بولنا نہیں شوڑ سکتا اس کی آواز کو پنجرے میں بھی نہیں دبائے جا سکتا تو اس پرکار وہ بھی ایک ایکٹیویسٹ کے روپ میں جیل میں بھی کارے کرتے رہیں گے تو اس پرکار سے جو انہوں نے اپنا سارا جیون ایک ایکٹیویسٹ کے روپ میں قربان کیا لگایا لوگوں اور دھان کے لئے کارے کریا لیکن نہ تو جوڈیشیری نے ایک ہیومن ایکسپیکٹ کے روپ میں کارے کیا اور انہیں ریلیف پردان کیا اور انہیں لوگ بھی جو اور اسی کیس کے آکارڈنگ جیل میں بند ہیں ان کے لئے بھی کوئی وشیش کارے نہیں کیا جا رہا ہے تو اس پرکار سے اس آرٹیکل میں یہ بات کہی گئی ہے چلیے بڑھتے ہیں اگلی آرٹیکل کی طرف دوستو اس آرٹیکل میں جو بات کی گئی ہے وہ ورلڈ پاپولیشن ڈے کو لے کر کی گئی ہے اور میں جو ایک سوچال نورمز کے لئے بات کی گئی ہے جس میں سیکچوئل اور جو لپ رڈکٹیو ہیلتھ رائٹس ہیں ان کو پروائیٹ کرنے کے لئے کارے پار پہ کی گئی ہے کہ اس پرکار کا جو رائٹ ہے وہ سسٹینیبل ڈوڈوپمنٹ گولز کے آکارڈنگ بھی پروائیٹ کیا جاتا ہے تو اس پرکار کا جو رائٹ ہے وہ انڈیا میں پروائیٹ کیا جانا چاہیے اور سوچیل جو ڈووپمنٹ ہے اس پرکار کا رائٹ پروائیٹ کیا جانا بہت ہی جو زیادہ رہتی ہیں ان کو اس پرکار کی پرابلم زیادہ دیکھنے کو ملتی ہیں اور اس میں بتایا گیا ہے کہ جو جنریشن ہے پاپولیشن ہے انڈیا کے ابھی 29 سال سے نیچے کی ایز میں ہے تو اس پرکار جو ایک ینگ انڈیا بھی بننے کو جا رہا ہے اور آنے والے 20 سے 30 برش میں جو اس کا سب سے زیادہ آثار دیکھنے کو ملے گا تو اس میں ایسی استطیق میں جب انڈیا ینگ ہو رہا ہے تو تو سیکسول اور ریپرڈکٹیو جو ہیلت سے ریلیٹیڈ رائٹس ہیں وہ انہیں دیا جانا بہت ہی زیادہ جعودی ہے اور گڈ میچر اور لینسیٹ کمیشن کے بھی اسی کے دورہ اسی کے طرف کارے کر رہا ہے اور جو سیکسول اور ریپرڈکٹیو ہیلتھ رائٹس ہیں انہیں پروائیڈ کرنے ریکی کے لئے ساری کنٹریز کو باؤں کر رہا ہے ساری کنٹریز کو سیکللوجیکل اور ایموشنل جو ایسپیکٹ سے جڑے ہوئے ہیں وہ ان کی طرف بات کر رہا ہے ان کو پروائیڈ کرنے کی بات کر رہا ہے تاکہ ایک جو ڈولومنٹ ہے وہ ہر انڈیویجن که سمان طریقے سے اور اچھا ڈولومنٹ ہو پایا اس کے لئے جو ڈولومنٹ گول سے جو ہمارے دیش میں ڈیسائڈ کیے ہیں انہیں ایک بار ریوائز کرنے کی بھی واپس سے ضرورت ہے کیونکہ جو انڈیا میں ٹوٹل فرٹلیٹی ریٹ ہے وہ ابھی ٹو پینٹ ٹو چل رہی ہے پر پرسند اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایک مدر ہیں ان کے ٹو پینٹ ٹو کا ایوریج آتا ہے چائلڈ کا پر مدر کا تو اس پرکار کا بھی ریشو چل رہا ہے جو کی کچھ سمیں میں ٹو پینٹ ون میں تبدیل ہو جائے گا جو کی نیشنال ایوریج سے تھوڑا کم ہے اس پرکار سے جو اسٹیٹ ہے وہ ینگ پاپولیشن سے جو اول پاپولیشن کی طرف ڈائیورٹ ہو جائے گا تو اس پرکار کی بات اس آرٹیکل میں کہی گئی ہے کہ ایسی استطیق میں جو سیکسول اور ریپرڈکٹیو رائٹس ہیں وہ پرسند کو دیا جانے چاہیے اور ان کو لاغو کرنے میں جو بھی چیلنجز آتے ہیں انہیں فیس کر کے انہیں دور کرنا چاہیے ایسی بات اس آرٹیکل میں کہی گئی ہے اور جس کے علاوہ جو اسٹیبلیزیشن کے لیے جو بھی چیزیں نیڈیڈ ہیں جو بھی ہمیں کامل آنی ہے اس ایڈ سیڈ کو سب سے زیادہ لاغو کیا جانا چاہیے وومن پہ اور گرل پر تو اس پرکار سے جو ڈاٹا اس میں پرکاشت کیا گیا ہے اس میں یہ بات بھی کہی گئی ہے جو پندہ سے انیس سال کی جو گرلز ہیں اس ایج گروپ کی جو لڑکیاں ہیں اس میں 63% جو ہے وہ پیگننسی دیکھنے کو ملتی ہے اور یہ پیگننسی جو موسٹلی ان وانٹیڈ ہی ہوتی ہے تو ایسی اسٹیتی کو بہا ہونے سے بچانے کے لیے ہمیں پریاس کرنے چاہیے اور انہیں جو ڈپرڈکٹیو اور ہیلتھ آئٹ پروائیڈ کرنا چاہیے اور ایک اچھی بات ہم انڈیا میں جو دیکھنے کو ملی ہے وہ میٹرنل موٹلیٹی ریٹ کو لے کر ملی ہے جو کی انیس سو نینی آنوے جو جا دیکھ کے ڈاٹا کے انصار تھری ٹونٹی سیون کے سمتنگ تھی وہ اب کم ہو کر ون ون تھری پر لیک لائے باس ہو گئی ہے تو یہ ایک سگنیفیکنٹ ایمپوریمنٹ اس کے دوران ہم دیکھنے کو ملا ہے جو کی تھی ٹونٹی سے ون ون تھری ہو گئی ہے اس کے علاوہ اسی طریقے سے جو آگے بھی ہمیں اسی دشاں میں کار دیکھنا چاہیے سیکسوال اور ہیلتھ آئٹس کے لیے اور جو ان ایف ایچ ایس کا جو ابھی پانچ بار ریپورٹ آیا تھا دو جال انیس بیس میں اس میں بھی اسی پرکار ڈاٹا ایک پردشت کیا گیا تھا کہ فیملی پلاننگ کی ہمیں ابھی بہت ڈاٹ آو شکتا ہے اور جو ہمارا دیش ینگ ایج پہ ابھی چل رہا ہے اس ینگ ایج کو بنائے رکھنے کے لیے جو ایک اکانومی ڈیولپمنٹ کے ساتھ ہمیں سوشل ڈیولپمنٹ کی طرف بھی کارے کرنا چاہیے جس پرکار بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کا جو گورنمنٹ کا سکیم چل رہا تھا وہ ایک بہت اچھا سکیم ہے اور اسی پرکار کی سکیم کو آگے لے جانا چاہیے اور جو ورلڈ پاپیلیشن ڈی آگے گیارہ جولائی کو آنے والا ہے اس میں اسی پرکار کا کچھ ڈیسٹریبیشن ہمیں کرنا چاہیے اور اس پرکار کی کارےوں کو ان میں کرنا چاہیے جسے کی اس سوشل جو چیزیں ہیں ان کو کم اور بڑھاوہ ملے اور ہم ڈیولپمنٹ کی طرف آگے بڑھ سکیں اور ساتھی اس میں جو انڈیا کا جو ڈاٹا ہے اس کو لے کر بھی کئی چیزیں پرکارشیٹ کی گئی ہیں جو بیس سے چوئی سال کی جو لڑکیاں ہیں ان کی کافی جلدی شادی ہو جاتی ہے جس کا ریشیو چھبیس پائنٹ آٹھ پرسینٹ اس ڈاٹا میں بتایا گیا ہے جو بھی ایک بہت بہت بہتی بات ہے جو ایڈیوکیشن کا اگر ہم اس طرح اس لیول پر دیکھیں گے تو گریجویٹ تو ابھی ہمیں ہونا ہی چاہیے اس اسٹیتی کو تو ایچیو کرنا ہی پڑے گا دوسری اور جو ورلڈ ایکونامک فورم کی جو جنڈر گیپ ریپورٹ آتی ہے اس میں بھی انڈیا کا جو اسطان ہے وہ ابھی ون فورٹیت ہے جس میں ٹوٹل ایک سو چھپن دیشوں کا رینک آ رہا ہے جو کی ایک بہت بہت بری اسٹیتی سوشیل نامز کو لے کر جنڈر گیپ کو لے کر بھارت کی ہے تو اسی پرکار سے جو اسٹیتی ہے وہ آپ اسے رینکنگ کے دورا اندازہ لگا سکتے ہیں تو اسی ڈاٹر میں اہی بات کہہ گئے ہیں کہ جو سوشیل ریفارم ہے وہ ہمیں ہر لیول پر کرنے پڑیں گے اور ہر لیول پر سوشیل ریفارم کرکا ہی سسٹینیبر ڈبلپنٹ جو ایچیو کرنا ہے وہ ہمیں اس کو ایچیو کر سکیں گے اور اور مور پرڈکٹیو جو سینیریو ہے وہ اس کو ایچیو کر سکیں گے تو اس پرکار سے یہ بات کہے گی ساتھی جو یونیٹیٹ نیشنز کا جو پوپلیشن فنڈ ہوتا ہے اس کو ابھی ایک صحیح طریقے سے یوز ہمیں لینے کی بات اس آرٹیکل میں کہے گئے ہیں اس میں اکل ملا کر جو اس آرٹیکل میں سجیشن دیا گیا ہے وہ سیکسوال اور ریپرڈکٹیو ہیلتھ رائٹ ایچیوز کو لے کر کیا گیا ہے کہ جو وومنز ہیں ان کو ریپرڈکشن سے لے کر جو رائٹس ہوتے ہیں وہ اب یہ پروائیڈ نہیں ہے ہمارے دلش میں اس پرکار کے ڈیسیزن جو ہیں مینلی مین کے دورہ لیے جاتے ہیں یا جو فیملی کے سینیرس ہوتے ہیں ان کے دورہ لیے جاتے ہیں کہ ان کے کتنے بچے ہوں ہوں گے یا کتنے لوگ آگے بڑھیں گے اور اس پرکار سے جو سن چائل کے ڈیزائر میں جو چیزیں ہوتی ہیں اس چیزیں کو بھی ہمیں روکنا ہوگا اور مومن کی جو ہیلتھ ہے جائے وہ ایموشنل ہو جائے مینٹل ہو اس ہیلتھ کو ہم ایمپروو کر سکتے ہیں تو اس پرکار کے بعد اس آرٹیکل میں کہی گئی ہے اس داتا اس میں پرکاشت کیا گیا ہے جسے آپ کو دھیان اپنے آرٹیکل میں جو بات کی گئی ہے وہ میرینٹ ورکرس کو لے کر کی گئی ہے میرینٹ ورکرس کی اس طریقے کو لے کر ہم کافی آرٹیکل میں چلچہ کر چکے ہیں بھی اس اپرکار کی بات کی گئی ہے جو میرینٹ ورکرس کو لے کر سپریم کوٹ نے ابھی حالی میں ڈیسیزن دیہیں اور ڈائریکٹیوز دیکھٹیوز پروائیڈ کرے ہیں اسٹیٹ کو اور سینٹر کو تو اسی پریکار کی جو گائیڈ لینس ہیں وہ ان کو فالو کرنی چاہیے اور جو بھی ڈائیٹیوز اس میں پروائیڈ کیے گئے ہیں انڈائیٹیوز کو پون کرنا چاہیے ان مائیڈ ورکرز کو ریلیف پردان کرنے کے لیے جس میں کی جو اسٹیٹ کے دوارہ ان کے آنے جانے کی ویوستہ کرنے سے لے کر جو کچنز ہیں وہ پروائیڈ کرنے کی بات کی گئی ہے ساتھی سپریم کورٹ نے یہ بھی کہے کہ ون نیشن ون داشن کارڈ جو اسکیم ہے اسے جولائی میں ہی لاغیو کیا جائے اور 31 جولائی تک ان کا جو مائیڈ ورکرز کا جو ریجسٹریشن ہے وہ کمپلیٹ کیا جائے تو اس پرکار کی بات جو سپریم کورٹ نے اپنے ڈائیٹیوز میں دی ہے اور ان ڈائیٹیوز کو سینٹر کو فالو کرنا چاہیے اور انہیں کمپلیٹ کرنا چاہیے جو این ڈی ایم اے ہے اسے یہ ڈائیٹیوز کو فالو کرنے کو کہا ہے کہ 31 جولائی تک جو یہ ڈاٹا ہے وہ پریپیر ہونا چاہیے 31 جولائی سے ان کا ریجسٹریشن آپ شروع کریں گے اور ون نیشن ون راشن کارڈ جو اسکیم ہے اسے جالو کریں گے اس پرکار سے جو یہ مائگرنٹ ہے انہیں ڈائی راشن مل پائے گا اور ان مائگرنٹ ورکرز کو جو ہے ایک ڈی اے پروائیڈ کرنے کی بھی بات کہی گئی ہے جیسے کہ یہ ایک راشن کارڈ نہیں ہونے کی ستیتی میں اپنا جو ڈائی راشن ان کو ملتا ہے اسے لے کے اور اپنا جیوان اپن کر پائیں گے ایسی پینڈیمک کی ستیتی میں جب تین بار یہ لوگ اپنی ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جا چکے ہیں اور ابھی بھی یہ لوگ اپنے اسٹیٹ کو چھوڑ کر اپنے مول جو ان کا اسٹیٹ ہے وہاں پر جا رہے ہیں اور جو کوٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ جو فوڈ فوڈ سیکیورٹی جو ہے آرٹیکل ٹونٹی ون کے انتقاط آتا ہے تو ایک یہ فنڈیمنٹل رائٹ ہے تو ہمیں فوڈ ان لوگوں کو پروائیڈ کرنا ہی پڑے گا اس پینڈیمک کے دور میں تو اس پرکار سے جو کل ملا کہ اس آرٹیکل میں بات کہہ گئی ہے وہ یہ کہہ گئی ہے کہ جو سپریم کورٹ نے جو بھی ڈائریکٹیو پردان کی ہیں جو بھی ڈائریکشن دی ہیں انہیں سینٹر کو فالو کرنا چاہیے اور یہ جو مائیگرینٹ ورکر ہیں انہیں ریلیف پردان کیا جاتا ہے اس کے علاوہ کئی بار ہم اس آرٹیکل اس پرکار سے آرٹیکل کو ڈسکس کر چکے ہیں تو اس آرٹیکل میں نیا کچھ بھی نہیں ہے اور پرانا وہی ڈاٹا ہے جو سپریم کورٹ نے ابھی حالی میں ڈائریکشن دیئے ہیں تو اس پرکار کی بات اس آرٹیکل میں کہی گئی ہے تو دوستو آج کے ہندو ایڈیٹوریل انیلیس میں صرف اتنا ہی آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا ہمیں کمنٹ بکس میں جرور بتائیے گا آپ کو اگر یہ ویڈیو اچھا لگا ہوتے اسے لائک کیجئے گا اگر اچھا نہیں لگا ہو تو اسے ڈس لائک کیجئے گا ساتھی اس ویڈیو کو شیئر اور ہماری چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا فیس بک ٹوٹر اور انسٹراغام پر فولو کیجئے گا آج کے لئے بس اتنا ہی کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اپنا اور اپنوں کا خیال رکھئے جائیں اور تک کے لئے اپنے کے لئے اپنے کے لئے اپنے کے لئے اپنے کیجئے گا